پھل سرات اسلامی عقائد میں ایک انتہائی اہم اور بنیادی تصور ہے جو قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کے انصاف کی مکمل تصویر کشی کرتا ہے یہ ایک ایسا پھل ہے جیسے ہر انسان کو پارک کرنا ہوگا تاکہ اس کی نیکیوں اور گناہوں کے مطابق اس کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے اس ویڈیو میں ہم پھل سرات کے اسلامی تصور کو تفصیل سے بیان کریں گے اور ساتھ میں سائنسی نکتہ نظر کا بھی جائزہ لیں گے اسلامی تعلیمات کے مطابق پھل سرات قیامت کے دن ایک اہم جز ہے یہ ایک پھل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا اور اسے ہر شخص کو پار کرنا ہوگا یہ پھل ایک امتحان ہے جس میں ہر شخص کی نیکیاں اور برائیاں پرکھی جائیں گی رویات میں آتا ہے کہ پھل سرات کی باریکی اور تیزی غیر ممولی ہوگی بعض احادیث میں اسے بال سے بھی باریک اور تلوار کی دار سے بھی تیز قرار دیا گیا ہے اس کی باریکی اور تیزی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی نیکیوں اور امان کا امتحان لیا جائے جو لوگ نیک اور پریزگار ہوں گے وہ آسانی سے اس پھل کو پار کر لیں گے جبکہ گناہگاروں کے لیے یہ پھل پار کرنا نہائیت مشکل ہوگا پھل سرات کی اخصوصیات کی بات کریں کہ یہ کیسا ہوگا بعض رویات کے مطابق پھل سرات کی چڑھائی بال سے بھی زیادہ باریک ہوگی جسے عام انسان کے لیے پار کرنا ممکن نہیں ہوگا مگر اللہ کے حکم سے ہو جائے گا اس کی تیزی تلوار کی دار سے بھی زیادہ ہوگی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا امان اور عامال ہی اسے پار کرنے کی صلاحیت فرام کریں گے پھل سرات کے نیچے جہنم کی آگ بڑھک رہی ہوگی جب پھل کو پار کرنے والوں کے لیے شدیر خوف کا باعث بنے گی پھل سرات کو پار کرنے کا طریقہ کیا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر شخص کے لیے پھل سرات کو پار کرنے کا طریقہ اس کی زنگی کے عامال اور ایمان پر منصر ہوگا نیک عامال اور مضبوط ایمان رکھنے والے لوگ بجلی کی رفتار سے جبکہ کمزور ایمان رکھنے والے مشکل سے اور گناہگار یا منافق لوگ رنگتے ہوئے اس پھل کو پار کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بعض لوگ بجلی کی مانند کچھ گوڑے کی دوڑ کی مانند کچھ پیدل اور کچھ گسڑتے ہوئے اس پھل کو پار کریں گے جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے باری ہوں گے وہ اس پھل سے گر کر جہنم میں جا گریں گے قرآن مجید میں پھل سرات کا براہ راست ذکر نہیں ہے لیکن مختلف آیات میں قیامت کے دن کی ازمائشوں اور اللہ کے انصاف کی تصویر کشی کی گئی ہے مثلا اور تم میں سے ہر ایک کو اس جہنم پر سے گزرنا ہوگا یہ تمہارے رب کے ذمہ ایک تائشدہ فیصلہ ہے یہ آیت پھل سرات کے تصور کی جانب اشارہ کرتی ہے جہاں ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا حدیث میں پھل سرات کا ذکر زیادہ تفصیل سے کیا گیا ہے جنت اور جہنم کی جانب سفر اسلامی تعلیمات کے مطابق جو لوگ پھل سرات کو کامیابی سے پار کر لیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے جنت اللہ کی نعمتوں سے بری ہوگی اور وہ لوگ وہاں ہمیشہ کے لئے سکون پائیں گے اور جنت میں داخل ہونے والوں کے لئے اللہ کے رضا اور دائمی خوشیوں کا وعدہ ہے دوسری جانب جو لوگ اس پھل سے گر جائیں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملے گی جہنم کی آگ درد اور تکلیفیں ان کا انتظار کریں گی اس لئے اسلامی عقائد میں نیکی کی طرف مائل ہونا اور گناہوں سے بچنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہم یہاں سائنسی نظریہ کے بھی بات کریں گے پلسرات اسلامی عقائد میں ایک روحانی اور مذبی تصور ہے سائنسی نکتہ نظر سے اس کا کوئی مادی ثبوی یا تحقیق موجود نہیں ہے جو اس کی تصدیق کر سکے سائنس انسانی عقل کی حدو میں رہ کر تحقیق کرتی ہے یعنی کہ انسان جو دیکھتا ہے سنتا ہے جو محسوس کرتا ہے سائنس صرف اسی پر تحقیق کر سکتی ہے اور روحانی دنیا اور آخرت کے مسائل اس کے دائرہ کار سے باہر ہیں یعنی سائنس صرف ان چیزوں کی تحقیق کر سکتی ہے جو مادی طور پر ہمارے سامنے موجود ہوں یا جن کے بارے میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے معلومات حاصل کی جا سکیں پلسرات کا تصور ایک روحانی تصور ہے جس کا تلق انسانی عقل اور مجودہ سائنس سے باہر ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق آخرت ایک ایسی دنیا ہے جو اس دنیا کی حدود سے باہر ہے وہاں کے قوانین اور اصول مختلف ہوں گے جو اس دنیا کی مادی سائنس کے مطابق نہیں ہوں گے پلسرات کا سور بھی اسی روحانی دنیا کا ایک حصہ ہے جیسے انسان کی عقل یا سائنس کی مدد سے سمجھنا مشکل ہے اسلام ایمان کی بنیاد ان چیزوں پر یقین کرنے پر ہے جو انسان کی آنکھوں سے اوجل ہیں جو مادی دنیا سے مختلف ہیں پلسرات، قیامت، جنت اور جہنم جیسے موضوعات کا تلق ایمان سے ہے جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں اور اسے برائی سے بجنے کی تلقین کرتے ہیں تو پلسرات اسلامی قائد کا ایک اہم جوز ہے جو قیامت کے دن کی امتحانات اور آخرت کے فیصلے کی تصویر کشی کرتا ہے یہ ایک پل ہے جسے ہر شخص کو پار کرنا ہی ہوگا اور اس کے پار ہونے پر اس کی نیکیوں اور گلہوں کا فیصلہ ہوگا اسلامی تعلیمات میں پلسرات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے اور اس کا مقصد انسانوں کو نیک عمال کی طرف مائل کرنا اور برائی سے بچانا ہے اور ہم نے سائنسی نکتہ نظر پر بھی بات کی کہ پلسرات جیسے روحانی موضوعات کا کوئی مادی ثبوت نہیں ہے اور ان پر سائنسی تحقیق ممکن نہیں ہے یہ تصور ایمان اور روحانی دنیا سے جڑا ہوا ہے جو انسانی اقل کی حدوں سے باہر ہے پلسرات کا تصور ہمیں اپنی زنگی میں نیکی اور برائیوں کے درمیان فرق کرنے نیکیوں کو اختیار کرنے اور گناہوں سے بجنے کی ترغیب دیتا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن اس پل کو پار کر کے جنت میں داخل ہو سکیں پلسرات کا ایمان اور قیدہ اسلامی تعلیمات کا ایک لازمی حصہ ہے اور اس کی موجودگی انسان کے روحانی سفر میں نیکی کی تلاش اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوششوں کا مقصد ہے